السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس کنگ ٹیک اور آج کی یہ ویڈیو میں آپ نے ان پیارے پیارے دوستوں کے لیے لے کے آئے ہوں جو فیبر پہ جوڑ لگانے کا کام کرتے ہیں اور جوڑ جوڑ لگانا سیکھنا چاہتے ہیں جہاں پھر ان کو نہیں پتا کہ فیبر کے جوڑ کی طرح لگائے جاتے ہیں چاہے وہ فیبر انٹرنیٹ کیبل ہے چاہے فیبر ٹی وی کیبل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو خدمت لینے لگا ہوں رانہ مران صاحب گجرانوالے کی شان جو اس کام میں بڑے ماہر ہیں تو آج ہم دیکھیں گے آپ دوستوں کے لیے فیبر مشین جس پہ جوڑ لگائے جاتے ہیں اور جوڑ لگانے کا طریقہ کیا ہے تو جی مران بھائی ہمیں آپ اپنی مشین کا تعرفی بھی کروائیے اور ہمیں جوڑ لگانے کا طریقہ بھی بتائیے کہ فیبر کا جوڑ کی طرح لگائے جاتا ہے تو دوستو یہ ہے فیبر مشین کی باڈی اور یہ فیبر مشین یہ فیبر مشین ہے جس کا کلیور ہے اور یہ سٹیپر ہے لینجز یہ تین چیزیں دوستو اس میں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ مشین مران بھائی یہ مشین تھوڑی سی ہمارے طرف کریں یہ کیسے مشین ہے کیا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں دکھائیں اور پھر ہمیں اس کی کیٹاگری بھی بتائیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور آپ لوگ کس طرح اس کے جوڑ لگاتے ہیں دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تاں کہ آپ دوست سیکھ سکیں اور یوٹو پر آپ کو ایسی کوئی بھی ویڈیو نہیں ملے گی جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ دوست کے پاس یہ مشین ہے تو آپ بہت سانی کے ساتھ اپریڈ کریں گے کیونکہ سی ایس کنگ پر جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہاں بھی آپ کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے تو عمران بھائی یہ کیا ہے پہلے یہ بتانا جی رہا ہے یہ کیا ہے یہ کلیور کٹر ہے اس کا جی یہ کٹ کرتا ہے یہ سائز میں ٹھیک ہے اور بلکل پلیم کٹنگ کرتا ہے جی چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں آپ اس پہ کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ مشین یہ سٹیپر ہے یہ دیکھیں جی اور عمران بھائی فیبر کیا ہے یہ پہلے سے کٹ لے جی یہ پہلے فیبر ہے اس میں سے میں دو لیلیتا ہوں ایک ریڈ ہے اور ایک بلیک ہے یہ دو فیبر ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی فیبر بلکل اور یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے اس کو واش کیا ہے اور یہ کیا ہے عمران بھائی یہ الکوہل سوائب ہے اس کی صفائی کے لیے ٹھیک ہے یہ لیں جی دیکھیں جی کیا کچھ کرنا پڑتا ہے بندہ سابن سے بھی موہ نہیں صاف کرتا ہے اسے الکوہل سے صاف کیا جا رہا ہے عمران بھائی یہ کیا کرنا ہے اس کا نا یہ سائز میں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگا اس کی سائز ہے میں جس میں سائز بھی رکھیں پھر اس کو تفسیر سے بہت میں آپ کو سمجھوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں رکھا اور یہ ڈائمنڈ کٹر ہے اس کا ٹھیک ہوگیا ڈائمنڈ بلیڈ کہہ نہیں ڈائمنڈ کٹر ٹھیک ہوگیا اب اس نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ کٹ کر دیا اس نے باقی ساویے یہ لیں جی یہ دیکھیں جی یہ بالکل کٹ ہوگئی ہے اور اب اس مشین میں جوڑ لگانے کے لئے اس مشین میں اس کو لگایا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ یہاں ہاں پہ جوڑ لگانے کے لئے ٹھیک ہے جی اب یہ یہ دیکھ لیں جی مشین آن ہے بالکل اب یہ آگے سے اور یہ اس کی سکرین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سکرین یہ دوسری ریڈ والی ہے اس کو بھی تھوڑا سا اوپر سے واش کیا اور یہ الکوہل کے ساتھ اس کو صاف کر دیا اور اب دوبارہ دوسرے والی تار کو اس کا سیج کٹ کیا جائے گا کہ کتنے سیج کی یہ چاہیے تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں دوسری طرف سے اس تار کو لگایا جا رہا ہے جوڑ لگانے کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ سکرین یوز ہوتی ہے جوڑ لگاتے وقت ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللDas هوا ہے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جوڑ لگ گیا اب میں اس کے اندر سلیپ لگاں گا یہ سکرین ہمیں کہاں پر بتاتی ہے جب آپ جوڑ کمپلیٹ ہو گیا یہ سکرین ہے یہ سامنے آگیا یہ لین کرل ہو گئی ہے یہ دونوں لائن کرل ہو گیا یہ آگے والا ہسہ اور پیچھے والا ہسہ دونوں سائٹس ہوں سے یہ بتا رہا ہے تھک ابا جوڑ کلیر لگ گیا ہے ابا میں چاہیے اس کو جوڑ جو اندر جوڑ لگایا ہے اس کو پیکنگ کرنی ہے اس کی یہ کلیپ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ لیں جی اب میں نے اس کو رکھتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ مشین کے کسی سمیں آئے گی یہ ہیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ چارلیس سیکنڈ لیتی ہے اب میں نے اس میں رکھتی ہے آٹو اس میں یہ لیں جی اس طرح کام کرنے لگ گئی ادھر بھی کام کرنے لگ گئی اب چالیس سیکنڈ انتظار کریں یہ نیچے بتاتی ہے کہ وہ رہا ہے یہاں بھی نہیں بتائے گی اب اس کا فنکشن یہاں تک ہے یہ ہیٹ ہے یہ دو سو مشین دیکھ لیں یہ مشین کونسی ہے ٹونگ ٹیک ہے اور ایف ایس ٹی سولان ایس آٹو اسیشن سپلائیسر ہے اور یہ ٹوٹل آٹومیٹک ہے اور منیول بھی کر لیں اس کو اور ٹچ سکرین ہے اس کی صحیح زبردست مادل ہے یہ سارے فنکشن ہے اس کے اندر جو جیسے بھی ہے اس کے چارجنگ اس میں چارج اس کے ساتھ ایک ڈاپٹر ملتا ہے یہ دیکھیں جی یہ جوڑ لگ گیا جی اسے ہم ہاتھ میں بھی پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑی سی ہیٹ ہے اس میں اتنی زبردست پکڑی نہیں جا رہی کیونکہ گرم ہے کافی اور یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد اب اس کا کام ہتم ہو گیا جیسے جیسے میں نے کرنا ہے میں نے اس میں رکھے ہیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جوڑ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مشین ہے بس دیکھ لیں یہ یہ دیکھ لیں دوستو یہ آپ نے پوچھا تھا یہ بیٹری نکال کے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم نے اس کو بیٹری نکال لیا یہ لیں جی یہ اس کی بیٹری ہے چارجنگ بیٹری اس مشین کی اور ہمارا مقصد صرف آپ کو جوڑ لگا کے دکھانا تھا دوستو اور مجھے امید ہے کہ آپ دوستو کو سمجھ آگئی ہوگی اگر گجرانوالا میں اور گجرانوالا کے اگلی دفعہ اگلی دفعہ کیا سمجھائیں گے مران بھئی او ٹی ڈی آر کا کیسے یوز کرنا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو گجرانوالا میں فیبر جوڑ لگوانے کے لیے چاہے آپ کیبل ٹی وی نیٹچر وڈک چلا رہے ہیں جہاں آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے فیبر میں کہیں نہ کہیں تو پرابلم آتی ہے جہاں پھر جوڑ کٹ جاتے ہیں تو اگر جوڑ آپ نے گجرانوالا میں لگوانا ہو تو اس وقت مران بھئی گجرانوالا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم مران بھئی کے شکر گزار ہیں کہ ہم کو انہوں نے بتایا اور ہمارے چینل کیلئے ہیلپ کی تھوڑی تھی کہ اس طرح کی پرسنل باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اور میں نے بھی آپ دوستوں کے لیے یہ محنت کی ہے کہ رات کے بارہ ایک بجے میں نے ان دوستوں سے ٹیم لیا اور یہ اس ٹیم فری ہوئے ہیں یہ ٹیم دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ رات کا ٹیم ہے بار دیکھیں یہ نیرا ہی نیرا ہے تو مجھے ان دوستوں نے اس وقت ٹیم دیا بس آپ دوستوں کو انفرمیشن دینے کے لیے یوٹیوپر ہر بندہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے لیکن میں آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کام کرتا ہوں تو آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے یہ محنت اچھی لگے تو لائک کیجئے ہو سکے تو آپ نے اپنے پیج پر فیس بک پر ٹیوٹر پر بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاں کہ مران بھائی کو بھی تھوڑا سا بینیفیٹ ہو جائے اور ان کو بھی لوگ جاننا شروع ہو جائیں اور کچھ ہمیں اپنے چینل پر بھی بینیفیٹ مل جائے اور آپ نے دوستوں کو کیل کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے اجازت اور کہ اللہ حافظ ملتے ہیں